بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج باب نمبرز سیون پاکستان کے خارجہ تعلقات لیکشن نمبر نائنٹین پیل نمبر تھرٹی فون پاکستان بریعظم ایسیہ کے جنوب میں واقع ہے اس لائن جو پر منشن کریں پاکستان کا محلے ورکو پاکستان بریعظم ایسیہ کے جنوب میں واقع ہے جو زرخے زمین پہاڑوں دریاؤں اور خوبصورت بادیوں کا ملک ہے اس کی مشرقی صندوق بہارت شمالی صندوق چین مغربی صندوق بہارستان اور ایران سے ملتی ہے جبکہ جنوب میں بہر ایران واقع ہے یہ ڈیکشن کے لئے میں نے بنایا ہوا پاکستان کے مشرق مشرق ٹریکشن ہے بھارت پاکستان کے شمال ٹریکشن ہے چین پاکستان کا مغرب ٹریکشن ہے افغانیستان ایران اور جنوب میں بہر ایران واقع ہے سوال نمبر ایک تفصیلی سوال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاسد بیان کریں ایکسٹر شہرڈ ہے پہلی لائن پر منشن کریں ایک خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصوروں اور مقاسد کو پیشے نظر رکھتی ہے اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کے لئے خارجہ پالیسی کے مقاسد میں نمبر ایک علاقہ خودمختاری اور سالمیت کا تحافظ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقاسد کیا ہے ہائلٹ کریں گے جواب ملک کی سنتوں، ازادی اور خودمختاری کی بارت کرتا ہے پاکستان دنیا کے لقشے پر اپراہ ضرور تھی کہ اس کی سلامتی و تحافظ کا مناسب بندوست کیا جائے لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ امیت دی آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصف لہے رہے اولین مقاسد ہائلٹ کے لئے سوال بنشن کریں پاکستان دوسر ممالک کی علاقہ سالمیت پر کیا پالیسی اختیار کرتا ہے پاکستان دوسرے ممالک کے علاقہ سالمیت پر کیا پالیسی اختیار کرتا ہے پاکستان دوسرے ممالک کے علاقہ سالمیت کا اترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا اترام کریں بھارت نے ایٹمی دماغہ کیا تو ممالک کی سالمیت کے پیش ہے نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا بھارت نے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت نائنٹی سیمٹی فور میں دیا اس کے بعد بھارت نے گیارہ مائی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان راجستان میں پانچ دماغہ کیے پاکستان نے جواباً اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے کو سات دماغ کیے بھارت نے بھارت نے چاہ کی کے پہاڑ ہوتا ہے پاکستان اقوام طرح کے چارٹر کو ببند ہے اقوام میں دیتا ہے یو ایٹ او یونائٹی ڈیشنز آف آرگرانیشن جو چوبی سکتبر انیس سو پنتاریس کو وجود لیا ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالم میں بیشری ہوئی ہے نظریاتی مقاصل پاکستان میں نظریہ اور خالجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ چولی دامن نازل و مظلوم پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے سوال مہنشن کریں پاکستان کیسی مملکت ہے ایک نظریاتی مملکت ہے ایک نظری کی صورت پہ پاکستان موجود رہا ہے نظریہ کیا تھا دین ایسلام قرآن و صورت پہ مبنی معاشرے کی تقلیق پاکستان کی خالجہ پالیسی کا مقصد کیا ہے سوال مہنشن کریں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد کیا ہے پاکستان کی نظریاتی سرطوں کا تحفظ پاکستان کا استعقام استعقام مصبوطی بین نظریہ پاکستان کے تحفظ مقصد میں یعنی یہ چھپا ہوا ہے یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے قائم کی تینوں دستی یعنی کے آئین تین دستی 1956 کا ہے 1962 کا ہے 1993 کا ہے میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC جو بہتر میں وجود بھی اقتصادی تعمل کی تنظیم ECO جو 1985 میں وجود بھی دنیا میں جہاں قائمی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی ان مسائل میں فلسین اپنے بوسینیا کشمی ایتھوپیا افغانستان اور ایرار مدون قابل خواہ سے گئے اقتصادی ترقی کسی بھی مالی ترقی اقتصادی مالی ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے دفاع کے لئے خارجہ پلیس اپر اقتصادی پہلوں کا اثر نمائے مالی پہلوں کا اثر نمائے پاکستان نے ترقی وزیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے نئے اقتصادی مالی مجانہ کو مت نظر سامنے رکھتے پاکستان نے اپنی خانجہ پالیسی میں اہم تقدینیہ کی خصوصا ازاد تجارت ازاد اقتصادیات نزکاری کو اپنایا نزکاری بیز دینا پرائیوٹ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب سبب وجہ اقتصادی مالی اہم سبب اقتصادی مدد امداد امریکہ اور مغربی دنیا سے دوست تھی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا قریب لے گیا پاکستان موجود میں ہے تو پاکستان کو مستقع ہونے کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک سے روابط قائم کرنا مجبوری تھی ضرورت تھی ثقافتی ترقی پاکستان کی خارجہ پلیسی پر متخلی ثقافتی عوامل کا اثر دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اس سے اجاگر کرنے کا حق ہے اجاگر ترقی دینا پاکستانی ثقافت اسلامی دار کی آئینہ دار آئینہ دار اکاسی کرنا ہماری ثقافت میں رباداری یعنی روسنس روح اعترام انسانیت شرم و آیا بہادری جیسے انہاس ممالک پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوست آنا برادر کا تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اسوار قائم کرنا جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو اس مقصد کی حصول حاصل کیلئے برادری اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفقود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں پاکستانی نباز اور ایسیہ پسند کی جاتی ہیں اس طرح ریاستوں درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں سوال سوال بھی لگتے ہیں اس کے اوپر میننگ بھی مینشن کر دی ہے یہ لیکچر نمبر آپ کی 19 اس کو فیل کریں گے آپ ورڈ سیپ کریں گے اور اسی لیکچر میں سے آپ کو چھوڑا سا ٹیس دیا جاتا ہے 12 بچ 30 میرٹ پر آپ وہ ٹیس بھی دیں گے رابطے میں رہیے گا بہت شکریہ لابیت